مطن کے اندر ماتے ہیں کہ قضا بل اقرار کا یہ معنی نہیں کہ وہ اقرار کر گئے بلکہ اس کا کیا معنی ہے کہ اس کے اقرار کو کس کے ذریعے ثابت کیا جائے بیانہ کے ذریعے ثابت کیا جائے بیانہ کے ذریعے اچھا تو یہ مسئلہ ذکر ہوا تھا تو ایک صاحب قیل بھئی ایک بعض علماء نے اس کی یہ تشریح کی کہ رد کرنے کا حق کب ہے مشتریت ثانی کو جبکہ دعویٰ تو اس نے کیا ہے کس پر بھئی مشتریے اول پر لیکن دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ عیب بائے اول کے پاس موجود تھا بھئی کس کے پاس تھا ہاں اگر تو پھر اس صورت کے اندر اسے بائے اول کو مشتریت مشتری اول کو اگر وہ چیز واپس بھی ہو جاتی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے بائے اول کو واپس اور اگر اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ عیب مشتری اول کے پاس تھا تو پھر اس صورت میں اس کو بائے اول کو واپس کرنے کا اختیار کا حق نہیں ہوگا بھئی اور علامہ صدر شریعہ نے اس قول کو رد کیا تھا بھئی اس لیے کہ یہ جو حاضر ہے یہ اس کا نائب نہیں بن سکتا اس صورت میں نائب تو صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ جب غائب پر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سبب سبب لازمی ہو اس دعویٰ کا جو کس پر کیا جا رہا ہو حاضر پر کیا جا رہا ہو بھئی حاضر پر کیا جا رہا ہو اور بائے اول کے پاس عیب کا ہونا یہ سبب لازمی نہیں ہے مشتریہ اول کے پاس عیب کے ہونے کے لیے جب بھی بائے اول کے پاس عیب پایا جائے ضروری نہیں کہ مشتریہ اول کے پاس بھی وہ عیب کبھی تو پایا جائے گا اور کبھی نہیں تو سبب لازمی ہوا سبب لازمی تو یہ ہے جب بھی وہ پایا جائے دوسرا بھی پایا جائے لہٰذا یہ حاضر اس کا نائب نہیں بنا جب نائب نہیں بنا تو دونوں صورتوں میں فیصلہ مشتری اول ہی کے خلاف ہے بائے کے خلاف ہے ہی نہیں بھئی تو بھی ایک صورت بنتی ہے کہ پھر اس کے ساتھ خصومت دونوں صورتوں میں کر سکتا ہے پھر اس کے بعد مطن کی ایک بڑی پیچیدہ عبارت آئے تھی بھئی جو بظاہر خراب لگ رہی تھی کہ کون سے عبارت تھی فَإِن قَبَضَ مَشْرِيَهُ وَدْدَعَ عَيْبًا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى دَفْعِ سَمَنِهِ حَتَّى يَحْلِفَ بَائِعُهُ اَوْ يُقِيمُ بَيِّنَةً تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یقیمہ کا عطف يحلفہ پر ہے وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا اور دونوں غایہ بنیں گے عادم جبر کے لئے لیکن عادم جبر کے لئے دونوں غایہ بن نہیں سکتے معنی خراب ہو جاتا ہے یعنی عادم جبر عادم جبر کب تک ہوگا جب تک کہ بائے قسم نہ کھالے اور عادم جبر کب تک ہوگا عادم جبر جب تک مشتری بیینہ قائم حالانکہ صورت تو یہ نہیں ہے اگر بائے قسم اٹھا لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے مالانا جب غایہ پایا جائے تو مغایہ ختم ہو جائے کرتا ہے غایہ پایا جائے جیسے روزے کا حکم دیا گیا کہ روزے کو پورا کرو کب تک بھئی شام تک بھئی شام تک تو جب شام آ جائے گی روزہ کیا ہو جائے گا ختم غایہ آئے تو مغایہ ختم ہو جائے کرتا ہے تو یہاں پر بھی ہے مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بائے قسم نہ اٹھا لے پیسے دینے پر مجبور نہیں کریں گے اسے جب تک تو یہ تو بات چیک بنتی ہے جب بائے قسم اٹھا لے گا کہ میں نے عیب دار چیز نہیں بیچی تو اب مشتری کو کیا کیا جائے گا پیسے دینے پر تو یہ تو غایہ بن جاتا ہے لیکن اقامت بیینہ کی صورت میں جب وہ بیینہ قائم کر دیتا ہے کہ عیب دار چیز اس نے مجھے بیچیا پھر تو چیز واپس کر دی جائے گی تو اس صورت میں تو پیسے دینے پر مجبور تو عادم جبر کے لئے حلف بائے تو غایہ بن سکتا ہے لیکن اقامت بیینہ یہ غایہ نہیں بن سکتا تو عبارت بظاہر خراب لگ رہی تھی تو اس علامت صدر الشریعہ نے بتلایا کہ یقیمو کا عطف یحلفہ پر نہ کرو بلکہ اس کا عطف لم یجبر پر کرو بھئی کس پر کرو اب بات صحیح ہو گئی کہ کیا معنی جب مشتری عیب کا دعویٰ کر دے خریدی ہوئی چیز میں تو دو چیزوں میں سے ایک احد الامرین ضرور ہوگا کیونکہ او کس لئے آیا کرتا ہے احد الامر تو لم یجبر یا تو جبر نہیں ہوگا پیسے دینے پر یا وہ کیا کرے گا بیینہ قائم کرے گا دو میں سے ایک چیز ضرور ہوگی بیینہ قائم کر دے گا تو پھر کیا کر دیں گے چیز واپس کر دیں گے اور اگر بیینہ قائم نہیں کرتا تو پھر بھی جبر نہیں ہوگا جب تک کہ بائے قسام نہ اٹھا لے تو دونوں میں سے ایک چیز ضرور ثابت ہوگی عبارت سمجھ میں آگئی تھی بھئی مشکل مقام ہے بھئی اچھی طرح تقرار کرو نہ سمجھ میں آئے پھر پوچھیں بار بار پوچھیں بھئی مشکل مقام کو ویسے نہ چھوڑیں بھئی میری تو پوری کوشش ہوتی ہے اس لئے اس کا تقریر لمبی ہو جاتی ہے میں بار بار اس کے تقرار کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک کو سمجھ میں آجائے پھر اس کے بعد بھئی علامہ صدر و شریعہ بھئی میں نے بتایا بڑے علامہ تھے ہر فن کے اندر بڑے ماہر تھے انہوں نے ایک توجیح عجیب بیان کی وہ فرماتے ہیں اس کا آتف یحلفہ پر بھی کر دو پھر بھی میں ایسی توجیح کروں گا کہ عبارت کیا ہو جائے گی صحیح آدم جبر کے لئے دونوں کو میں غایہ بناتا ہوں بھئی کس طرح کہ آدم جبر کو مشروط کر دو اس شرط کے ساتھ کہ پسامن بے کی وجہ سے واجب ہو چکے ہیں آدم جبر مشروط ہے کس شرط کے ساتھ بھئی بی کے سمن واجب ہو چکے ہیں بے کی وجہ سے بھئی اب دونوں غایہ بن گئے اب اقامت بیینہ ہو تب بھی آدم جبر ختم ہو جائے گا کیونکہ غایہ آ جائے تو مغیہ کیا ہو جاتا ہے ختم تو اقامت بیینہ ہو پھر بھی آدم جبر ختم اور اگر حلف بائے ہو تو پھر بھی آدم جبر ختم کیسے کہتے ہیں دیکھو آدم جبر ہوگا جب تک کہ بائے قسم نہ اٹھا لے اور یہ آدم جبر کیا ہے مشروط ہے کس شرط کے ساتھ کہ بے کی وجہ سے سمان واجب ہو چکے ہیں تو جب بائے قسم اٹھا لے گا کہ میں نے عیبدار چیز نہیں بیچی تو اب آدم جبر ختم ہوا اب جبر آ جائے گا کہ بے کی وجہ سے سمان واجب ہو چکے ہیں پیسے ادا کرو غیاء بنایا نہیں بھئی تو جب حلف بائے آیا آدم جبر ختم ہوا اور کیا آ گیا جبر آ گیا دوسری صورت یہ کہ آدم جبر وہ آدم جبر جو مشروط ہے کہ بے کی وجہ سے پیسے واجب ہو چکے ہیں اس کے لئے اقامت بیینہ کو غیاء بناو تو اقامت جب بیینہ قائم ہو جائے گی تو اب چیز کیا کی جائے گی بائے کو جب بائے کو چیز واپس کر دی بے فسخ ہو گئی تو بے کی وجہ سے اب سمن واجب رہے بے کی وجہ سے سمن واجب نہیں رہے تو یہ تو شرط تھی اور شرط کیا ہو گئی ختم اور جب شرط ختم ہو تو مشروط بھی کیا ہو جائے کرتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو آدم جبر جو مشروط تھا وہ بھی کیا ہوا ختم دیکھا اقامت بیینہ کے ساتھ وہ آدم جبر جو مشروط تھا کس شرط کے ساتھ کہ بے کی وجہ سے سمن واجب ہو چکے ہیں وہ ختم ہوا تو دونوں کیا بن گئے آدم جبر کے لئے بھئی غایہ بن گئے تقریب سمجھ میں آئی بھئی جی اب آگے دیکھئے وَعِنْدَ غَيْبَتِ شُهُوتِهِ تُفِعَ السَّمَنُ اِنْ حَلَفَ بَائِعُهُ بھئی انہوں نے کیا مسئلہ بتلایا کہ مشتری نے کس چیز کا دعویٰ کیا ہے مبیع کے اندر عیب کا دعویٰ کیا ہے تو کیا ضروری ہے وہ کیا قائم کرے گا بھئی بھئی نا اگر اس نے کہا ہاں میرے پاس بھئی نا ہے تو گواں میرے پاس ہیں لیکن اس وقت یہاں نہیں ہے بھئی چلے پر گئے ہوئے ہیں چلے پر گئے ہیں یا سال لگانے گئے ہیں مسئلہ دور ہیں کہیں آنے سکتے فوری طور پر تو اب کیا کریں گے مسئلہ عیب کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھئی نا بھی ہے میرے پاس لیکن میرے گواہ اس وقت حاضر نہیں ہیں تو کیا انتظار کریں گے گواہوں کا کہتے ہیں نہیں بھئی کیوں انتظار کریں گے گواہوں کا بھئی گواہوں کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ بھائی کو قسم دی جائے گی اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر کیا کر دیں گے سمن مشتری پر واجب کر دیں گے وہ سمن فوری ادا کرے گا اور اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے تو چیز کیا کی جائے گی بھائی کو واپس کر دی جائے گی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جی تو گواہوں کا انتظار نہیں کریں گے مولانا ورنہ تو بھائی کا ضرر لازم آئے گا کیونکہ مبیعہ تو وہ حوالے کر چکا ہے مبیعہ تو حوالے کر چکا ہے اور اس پر مشتری نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے اب وہ عیب کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو اس بیچارے کو سمن کیا ملیں گے تاخیر سے ملیں گے لہذا گواہ نہیں ہے تو پھر کس پر فیصلہ کر دو اور کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے اس وقت قسم لے لی اس سے قسم کھا لی تو سمن دے دے وہ قسم نہیں کھائی تو وہ چیز کیا کر دے رد کر دے اور مشتری کہتے ہیں مشتری ابھی بھی اپنے بیینہ پر ہے اگر اس نے قسم کھا لی بھائی تو مشتری کو کیا دینے پڑیں گے پیسے پیسے دے دیئے مبیعہ اب اس کے پاس ہی ہے لیکن ابھی بھی وہ اپنے بیینہ پر ہے جب اس کے گواہ آ جائیں گواہ قاضی کے سامنے پیش کر دیں تو پھر کیا کر دیں گے اس سے مبیعہ اس کو دلا دیں گے اور اس سے سمن لے کر اس کو دلا دیں گے کسی کا کوئی نقصان نہیں وہ اپنی بیینہ پر ہے یا نہیں اس نے تو کیا کہا تھا کہ میں بیینہ پیش کرتا ہوں لیکن میرے گواہ غائب ہیں تو وہ تو اپنی بیینہ پر اب بھی ہے وَعِنْدَ غَيْبَتِ شُهُودِهِ اور مشتری کے گواہوں کے غیر موجودگی کے اندر دو فیعہ سامن سمن حوالے کیے جائیں گے بائے کے اِنْ حَلَفَ بَائِعُهُ اگر اس کا بائے کیا کر لے قسم اٹھا لے وَلَّزِمَ عَيْبُهُ اِنَّكَ لَ اور عیب لازم ہو جائے گا اگر اس نے انکار کر دیا قسم سے تو چیز واپس کی جائے گی اَنْ قَالَ الْمُشْتَرِ شُهُودِ غُيَّبُنْ اگر مشتری نے کہا میرے گواہ غائب ہیں دو فیعہ سامن اِنْ حَلَفَ بَائِعُهُ سمن حوالے کیے جائیں گے اگر بائے نے قسم اٹھا لی کیا قسم کہ اللہ عیبہ کہ کوئی عیبہ نہیں تھا فِي الْمَبِيعِ عِنْدِ میرے پاس اس میں کوئی عیب نہیں تھا وَإِنَّكَ لَلْبَائِعُ سَبَتَ الْعَعِبُ اور اگر بائے نے انکار کر دیا بائے نے قسم کھانے سے سَبَتَ الْعَعِبُ تو عیب کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا فَإِنِ الدَّعَائِ بَاقَهُونَ دوسری صورت مسئلہ یہ بھئی آپ نے زید سے غلام خریدا اور خریدنے کے بعد آپ دعویٰ عیب کا کر دیتے ہیں کہ یہ غلام تو بھگوڑا ہے یہ تو اکثر کیا ہے بھاگ جاتا ہے تو بھئی عیب والا ہے زید کے پاس یہ کئی دفعہ یہ غلام بھاگ چکا ہے زید کے پاس بھاگنے کا اعتبار نہیں ہے زید کے پاس تو اس لیے بھاگ جاتا تھا ہو سکتا ہے وہ اس کو کھانا نہیں کھلاتا تھا پورا آپ کے پاس بھاگے گا تو پھر کیا کیا جائے گا آپ کے دعویٰ صحیح ہوگا اوہرنہ آپ کا دعویٰ صحیح اس عیب اس کے پاس تھا اس سے کچھ غرابی لازم نہیں ہے آپ کے پاس بھی وہ عیب ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں اب آپ کا دعویٰ بنے گا اور پھر آگے مقدمہ چلے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں فَإِنِ الدَّعِبَا قَهُونَ مَبَيِّنَةً أَوَّلًا تو پہلے وہ یہ بینا قائم کرے گا کہ انہو عبقا عندہو کہ غلام اس کے پاس بھی بھاگا ہے بھئی زید کے پاس بھاگنے کا اعتبار نہیں پہلے اپنے پاس ثابت کرو پھر اس کے بعد زید کی طرف جائیں گے کہ اس نے عیب دار بیچا تھا آپ کو یا یہ عیب اس میں اب آیا ہے بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی سمحل فا یہاں ایک ذابطہ یاد رکھو پہلے بھئی ذابطہ یہ کہ چیز بیچنے سے پہلے اگر اس میں عیب ہو تو بائے کو مشتری کو وہ چیز واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اگر بیت پہلے چیز میں عیب تھا تو مشتری کو اسے واپس کرنے کا حق ہے اسی طرح اگر قبضے سے پہلے اس میں عیب تھا تو پھر بھی اسے واپس کرنے کا حق ہوتا ہے اگر قبضے سے پہلے عیب تھا تو پھر بھی اسے واپس کرنے کا حق ہوتا ہے ذابطہ لکھ لیا بھئی کیا ذابطہ ہوا اگر بیت سے پہلے عیب تھا تو بھی کیا حق حاصل ہے مشتری کو عیب دار چیز آئی ہے اس کے پاس ہوا اس کو واپس کر سکتا ہے جبکہ وہ عیب اس کے پاس بھی ہو اسی طرح بھئی بیت کے وقت تو عیب نہیں تھا لیکن قبضے سے پہلے اس میں عیب آگیا بھئی آپ نے زہد سے غلام خریدا اور اس وقت تک وہ کبھی نہیں بھاگا تھا لیکن خریدنے کے بعد ابھی قبضہ نہیں کیا بھئی دو چار دن بعد قبضہ ہوا اور اس دوران وہ بھاگا بھئی تو یہ اس میں عیب آیا بھئی تو اس عیب کی وجہ سے بھی اگر وہ آپ کے پاس بھاگتا ہے تو آپ اس مبیع کو واپس کر سکتے ہیں تو عیب چاہے قبل البع ہو چاہے قبل القبض ہو دونوں صورتوں میں مشتری کو کیا حق حاصل ہوتا ہے واپس کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے بھئی ذاتہ سمجھ میں آگیا تو پہلے جب عیب آیا تو اب آپ کے ذمہ ہے پہلے بیانہ قائم کریں بھئی کہ اس نے مجھے عیب والی چیز بیچی ہے اگر آپ کے پاس بیانہ نہیں ہے تو مشتری باعث قسم کن لفظوں کے ساتھ لی جائے گی وہ آپ کو بتنا لے لگے ہیں پانچ طریقے بتلائیں گے کہتے ہیں اور پانچ میں سے بتلائیں گے تین طریقوں کے ساتھ تو قسم لو باقی جو دو طریقے ہیں ان کے ساتھ قسم نہ لینا ورنہ خرابی لازم آئے گی دیکھئے وہ کیا ہے کہتے ہیں تو جب آپ پہلے بیانہ آپ ثابت کریں گے بیانہ قائم کریں گے کہ یہ غلام آپ کے پاس بھی بھاگا ہے جب یہ ثابت ہو جائے گا اب آپ کا دعوی عیب صحیح ہوا دعوی عیب کیا ہوا صحیح ہوا اب بھئی آپ سے کہا جائے گا کہ بیانہ قائم کرو کہ زید نے آپ کو عیب والی چیز بیچی یعنی اس کے پاس بھی یہ عیب موجود تھا بھاگنے کا عیب اس کے پاس بھی موجود پہلے اپنے پاس ثابت کرو عیب کو پھر کس کے پاس ثابت کرو بائے کے پاس اگر اس کے پاس بھی ثابت ہو گیا تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے بیانہ قائم کر دی چیز واپس کر دیں گے لیکن اگر آپ بیانہ قائم نہیں کر سکے تو پھر کیا کیا جائے گا بائے سے قسم لی جائے گی اس سے قسم اٹھوائی جائے گی اور قسم اب پھر ان لفظوں سے ہوگی دیکھئے بھئی ثم حلف بائعوہو پھر بائے سے کیا لی جائے گی حلف یحلف تحلیف کا معنی ہے قسم اٹھوانا قسم کھلوانا بھئی ثم حلف بائعوہو پھر بائے سے قسم اٹھوائی جائے گی بِاللہِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا عَبَقَقَتُ بِاللہِ خُدَاقِ قسم لَقَدْ یہ قسم کھائے گا وہ کہ بِاللہِ لَقَدْ بَاعَهُ اس نے بیچا ہے اس مبیعے کو وَسَلَّمَهُ اور سپرد کیا ہے یا غلام کو اس نے بیچا ہے اس غلام کو اور سپرد کیا اس غلام کو وَمَا عَبَقَقَتُ اس حال میں کہ یہ کبھی نہیں بھاگا بھئی اور یہ کبھی نہیں بھاگا اور یہ کبھی نہیں بھاگا یہ قسم دو بھئی آو یا یہ قسم دو بِاللہِ اے بھائی یہ قسم کھا کہ خدا کی قسم مَا لَهُ نہیں ہے اس مشتری کو حق الرد علی کا تجھ پر واپس کرنے کا حق من دعوہ حاضی ہی اس کے اس دعوہ کی وجہ سے اس کے دعوہ موصوف ہے حاضی ہی اس کی صفت ہے معلوم ہوا دعوہ کا لفظ عربی میں مؤنس ہے بھئی اسی لئے اس کی صفت حاضی ہی مؤنس لائی گئی دعوہ کی اضافت ضمیر کی طرف ہو گئی تو وہ بھی معرفہ بن گیا تو حاضی ہی اس میں اشارہ بھی معرفہ ہوتا ہے وہ اس کی صفت بن گئی یعنی یہ قسم اس کو دیں گے کہ اے بائے قسم ان لفظوں کے ساتھ بِاللہِ کے خدا خی قسم مَا لَهُ اَيْلِ الْمُشْتَرِی نہیں ہے مشتری کو تجھے واپس کرنے کا حق اس کے اس دعوہ کی وجہ سے اس نے عباق کا دعوہ کیا او بِاللہِ یہ قسم کھلائی جائے گی بِاللہِ مَا عَبَقَ عِنْدَكَ قَدْ تو یہ قسم اٹھا کہ خدا کی قسم نہیں بھاگا تیرے پاس کبھی بھی تیرے پاس کبھی بھی وہ غلام اس بات پر قسم اٹھاوئی لا یہ قسم نہیں دلائی جائے گی بِاللہِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ حَاذَ الْعَيْبِ کہ وہ قسم اٹھائے کے تحقیق اس نے بیچا اس غلام کو اور اس میں یہ عیب نہیں تھا جب اس نے بیچا تھا اس وقت اس میں یہ عیب یہ قسم نہیں دلائیں گے کیوں نہیں دلائیں گے اس لئے کہ ہو سکتا ہے بیچتے وقت تو عیب نہیں تھا اس کی بات صحیح ہے قسم صحیح ہے لیکن قبضے سے پہلے کیا آ چکا ہو عیب اور اس صورت میں بھی مشتری کو کس چیز کا حق ہوتا ہے واپس کرنے کا تو اگر یہ قسم دلا دیں گے تو مشتری پر شفقت نہ ہوئی مولانا اس کو حق کیا ہوا مارا گیا بھئی وَلَا بِاللَّهِ اور نہ یہ قسم دلوائی جائے گی بِاللَّهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ اس میں یہ عیب نہیں تھا کیوں یہ قسم کیوں نہیں بھئی بیچا تھا اس نے اور سپرد کیا تھا اور غلام میں یہ عیب بھئی بائے بھی بڑا تیز ہو سکتا اس نے شرعہ بے قایا پڑی ہو بھئی وہ کیا کر لے گا اپنے کلام کے اندر تعویل کر لے گا اس کا مقصد یہ ہوگا بیچتے دیکھو کیا رہا ہے بیچنے اور سپرد کرنے کا ذکر کہ بیچنے اور سپرد کرنے دونوں کے وقت میں یہ عیب نہیں تھا وہ یہ تعویل کر لے گا جب میں نے بیچا تھا اور سپرد کیا تھا تو اس میں یہ عیب نہیں تھا یعنی معلوم بیچنے اور سپرد کرتے دونوں کے مجموعے کے وقت یہ عیب نہیں تھا صرف ایک کے وقت عیب تھا کس میں قبضے کے وقت عیب تھا بیچتے وقت تو عیب نہیں تھا سورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے خود بدلارہیں انما لم يحلف بہذا انی طریقین قسم نہیں کھلائی جائے گی ان دو طریقوں کے ساتھ اسیل اول اسیل کے پیجی صورت میں یمکنو اللہ یکون العیب وقت البیعی کہ بیعب نہ ہو بیع کے وقت فیحدث بعد البیعی تو وہ پیدا ہو جائے بعد البیعی کس کے بعد بیع کے بعد پیدا ہو جائے قبل التسلیمی سپرد کرنے سے پہلے والا حادت تقدیری للمشتری حق رد دیا ایزن اور اس تقدیر پر بھی مشتری کو واپس کرنے کا حق ہے قبضے سے پہلے آئے باج ہے تو واپس کر سکتا ہے وَأَمَّا فِسْثَانِ اور دوسری صورت دوسری قسم نہیں کھلائی جائے گی فَلِأَنَّ الْبَائِعَ يُمْكِنُ أَنْ يُعَوِّلَ قَلَامُهُ کیونکہ ممکن ہے بائے وہ تعویل کر لے اپنے کلام کی بِأَنْ يَقُونَ الْمُرَادُ اَنْ يَقُونَ الْمُرَادُ کے مراد اس کی یہ ہے کہ اَنَّ الْعَعَبَ لَمْ يَقُونَ مَوْجُونَتَ عِنْدَ الْبَائِ وَالْتَسْلِيمِ کہ عائب موجود نہیں تھا بائے کابس بے اور تسلیم دونوں کے وقت بائی مانا کہ اَنَّ وَجُودَ الْعَعَبِ عِنْدَ قُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هُوَا مُنْتَفِين کہ وجود عائب ان دونوں میں سے ہر ایک کے وقت کیا تھا دونوں کے یعنی مجموعہ کے وقت عائب کیا تھا منتفی تھا موجود نہیں تھا تو دونوں کے وقت ہو سکتا ہے منتفی ہو فَيُمْكِنُوَا اَنَّهُ قَانَ مَوْجُودَ عَنْدَ تَسْلِيمِ اللَّلْبَعِ تو ممکن ہے کہ وہ تسلیم کے وقت موجود ہو بے کے وقت واقعی موجود نہ ہو بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو ان دونوں میں سے ہر ایک کی موجودگی کے وقت منتفی ہو اور ایک میں پایا جا رہا ہو تو تاویل یہ چل جائے گی تو بائے کا حق مشتری کا حق مارا جائے گا اس سے یہ قسم نہ کھلاو فَإِنْ قُلْتَ یہ اب ایک اعتراض ذکر کر رہے ہیں آگے اس کا جواب دیں گے بھائی دیکھئے بھائی پانچویں قسم کیا تھی بِاللَّهِ لَقَدْ بَاهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا بِهِ حَادَ الْعَعِبِ یہ قسم نہیں کھیلائیں گے کیونکہ اس میں وہ کیا کر لے گا تاویل کر لے گا کہ بے اور تسلیم دونوں کے وقت عیب نہیں تھا بلکہ صرف قسمیں تھا تو بات تو اس کی سچی ہو جائے گی قسم کھا لے گا اور مشتری کا حق مارا جائے گا اس پر اشکال اگر کریں آپ کہ بھائی اوپر پہلی قسم بھی تو اسی قسم کی آئی تھی بِاللَّهِ لَقَدْ بَاهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا عَبَقَ قَدْتُو تو وہاں بھی ہو سکتا ہے یہ تاویل کر لے کہ بے اور تسلیم دونوں کے وقت غلام نہیں بھاگا تھا ہاں ایک کے وقت کیا ہے بھاگا ہو وہ بھئی تو وہاں بھی تو یہ تاویل چل سکتی ہے بھئی تو المصنف آپ کو بتلائیں گے بھئی نہیں بھئی وہاں قطو کا لفظ آ رہا ہے کونسا لفظ آ رہا ہے قطو کا لفظ آ رہا ہے وہ اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے یہ احتمال باقی نہیں اس لئے کہ قطو آتا ہے کسی چیز کی نفی میں عموم پیدا کرنے کے لئے یعنی تمام زمانے ماضی کا احاطہ کر لیتا ہے وہ کس لئے آتا ہے نفی میں عموم پیدا کرتا ہے اور تمام زمانے ماضی کا کیا کر لیتا ہے احاطہ کر لیتا ہے میں کہتا ہوں ماجعنی زیدن میرے پاس زید نہیں آیا تو ہو سکتا ہے آج نہ آیا ہو اور ایک ہفتہ پہلے آیا ہو اور میری مراد کس کی ہے آج کی ہے لیکن جب میں کہتا ہوں ماجعنی زیدن قطو میرے پاس زید کبھی بھی نہیں آیا کبھی دیکھا اس نے سارے زمانے ماضی کا کیا کر لیا احاطہ کر لیا معلوم ہو کبھی بھی نہ آج نہ ایک ہفتہ پہلے نہ ایک سال پہلے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ قطو نے دونوں کو گھیر لیا بے بھی آگئی قبضہ بھی آگئی سارے کے اندر بھئی کبھی بھی غلام بھاگا نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ مشکل ہے بھئی آگئی بھئی فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ اعتراض کریں حَادَ الْاِحْتِمَالُ یہ طویل والا احتمال تو ثابت ہے فِي قَوْلِهِمْ اس قول کے اندر بھی بھی لَقَدْ بَاعَهُ وَسَلَّمَهُ وَمَا أَبَقَ قَدْتُ اس قسم میں بھی اَيْ وُجِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَمَا أَبَقَ عِندَ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ یعنی پایا گیا ان دونوں میں سے ہر ایک کو یعنی بے بھی پائی گئی اور تسلیم بھی یہ تعویل اب ذکر کر رہے ہیں یہ تعویل کس طرح چلے گی یعنی پایا گیا دونوں میں سے ہر ایک کو بے کو بھی اور تسلیم کو بھی وَمَا أَبَقَ اور وہ نہیں بھاگا تھا عِندَ وُجُودِ كُلِّ وَاحِدٍ دونوں میں سے ہر ایک کے وقت میں نہیں بھاگا تھا بلکہ صرف فَا ایک میں بھاگا تھا فَيُمْكِنُوَ انَّهُ قَدْ عَبَقَ عِندَ وُجُودِ تَسْلِيمِ لَلْبَعِ تو ممکن ہے کہ وہ بھاگا ہو تسلیم کے وقت میں پائے جانے کے وقت میں لَلْبَعِ نَا کے قُول تو جواب دیتے ہیں میں کہتا ہوں قَلِمَةُ قَدْتُ تُنَافِ حَادَ الْمَانَعِ یہ کیا کرتا ہے نفی کر دیتا ہے اس معنی کی لَأَنَّهَ مَوْضُعَاتٌ لِعُمُومِ صَلْبِ فِي الْمَاضِي اس لیے کہ وہ وضع کیا گیا ہے عمومِ صَلْبِ کے لیے ماضی میں قَلِمَةِ قَدْ کس لیے وضع ہے بھئی ماضی میں عمومِ صَلْبِ کیلئے وضع کیا گیا ہے وَذَلِكَ الْمَانَعِ اور وہ جو معنی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ جو احتمال ہوا صَلْبُ الْعُمُوم وہ کیا ہے صَلْبِ عموم ہے بھئی تو دونوں الگ الگ چیزیں ہیں قَدْ فائدہ دے رہے صَلْبِ عمومُ الصَلْب کا اور یہ جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں یہ کیا ہے صَلْبُ الْعُمُومِ بھئی یہ جانتے ہو بھئی عمومُ الصَلْب اور صَلْبُ الْعُمُومِ دیکھو لفظوں پہ غور کر لو لفظوں سے آپ کو پتا چل جائے گا بھئی عمومُ الصَلْب عمومُ مُزَعْف صَلْبُ مُزَعْفُون اور صَلْب کا معنی ہے نفی اب ترجمہ کیا کریں گے غلامُ الزید ان کیا ترجمہ کرتے ہیں زید کا غلام دیکھا مُزَعْفِلے کو پہلے لے آتے ہیں اردو میں تو یہاں بھی عمومُ الصَلْب صَلْب کا نفی کا عموم یعنی نفی میں کیا آجائے عموم آجائے نفی میں عموم آجائے سورة سمجھ میں آئی اور دوسرے کو دیکھو صَلْبُ الْعُمُم اس کا کیا ترجمہ ہوگا عموم کا صَلْب عموم کی نفی کرنا ایک ہے نفی میں عموم پیدا کرنا ایک ہے عموم کی نفی کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی یاد رکھو عمومُ الصَلْب کے اندر ہر ہر فرد سے نفی ہو جاتی ہے عمومُ الصَلْب کے اندر بھئی ہر ہر فرد سے کیا ہوتی ہے نفی ہوتی ہے بھئی جلدی جلدی لکھو بھئی ہر ہر فرد سے نفی ہوتی ہے عمومُ الصَلْب میں ہر ہر فرد سے کیا ہو جاتی ہے نفی ہو جاتی ہے بھئی اور صَلْبُ العُمُوم میں مجموعے سے نفی ہوتی ہے اور صَلْبُ العُمُوم میں مجموعے سے نفی ہوتی ہے لکھ لیا بھئی آپ دیکھو بھئی مثال سے سمجھاؤں گا آپ کو سمجھا جائے گا انشاءاللہ صَلْبُ العُمُوم اور عمومُ الصَلْب میں نے کہا کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا کھڑا نہیں ہے یہ ہے مولانا عمومُ الصَلْب یہ کیا ہے اور میں کہتا ہوں تمام طلبہ درجہ رابعہ کے کھڑے نہیں ہیں یہ ہے بھئی صَلْبُ العُمُوم بھئی عمومُ الصَلْب کیا ہے کوئی طالب علم کھڑا اور صَلْبُ العُمُوم کیا ہے تمام طالب علم کھڑے آپ کے ذہن میں خیال لائے گا یہ تو ایک جیسے ہیں کیسے ایک جیسے ہیں عمومُ الصَلْب لاؤ پہلے میں نے کہا کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے میرا کلام آپ سارے بیٹھے ہیں میرا کلام صادق ہے قاضیب ہے صادق ہے اچھا اب آپ کھڑے ہو جاؤں گئے اب میں کہتا ہوں کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا اس وقت کھڑا نہیں ہے میرا کلام صادق ہے قاضیب ہے قاضیب معلوم ہو ایک بھی کھڑا ہو گیا تو کلام کیا بن جائے گا ایک کے لئے بھی ثبوت آ گیا یہ کلام کیا ہو جائے گا قاضیب دیٹھو اب وہ دوسرا جملہ لاؤ یہ کیا تھا جو ابھی گزرا عمومُ الصَلْب عمومُ الصَلْب نفی میں عموم ہے ہر ہر فرق سے نفی ہونا ضروری اس کے صدق کے لئے ایک کے لئے بھی ثبوت آ جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا قاضیب اچھا دوسری صورت کیا تھی صَلْبُ الْعُمُمُ اس کا میں نے کیا مانا کیا بھئی شامیسہ ذکر کی تمام طلبہ کھڑے نہیں ہیں اس وقت آپ بتائیے میرا کلام صادق ہے قاضیب ہے بھئی صادق ہے تمام طلبہ کھڑے یہ کلام صادق ہے اب آپ پھر کھڑے ہو جاؤ بھئی اب میں پھر کہتا ہوں تمام طلبہ کھڑے نہیں ہیں میرا کلام صادق ہے قاضیب ہے ابھی بھی صادق ہے فرق سمجھ میں آیا بھئی تو ایک میں ایک بھی آ جاتا ہے اس ثبوت ایک کے لیے تو اس میں کلام کاضی ہو جاتا ہے اور دوسرے کے اندر اگر فارے آپ کھڑے ہو جائیں ایک لڑکا بیٹھا رہے پھر بھی میں کہوں گا تمام طلبہ کھڑے نہیں ہیں فرق سمجھ میں آیا بھئی یہ ہے سلب العموم اور عموم السلب بیٹھئے بھائی شاہ سمجھ میں آیا تو عموم السلب میں کیا ہوتا ہے مولانا ہر ہر فرق سے نفی اور سلب العموم میں مجموعے سے مجموعے سے نفی ہونا ضروری ہے بھئی مجموعے سے بلند آواز سے بلند آواز سے کہا کرو اچھا بھئی سلب العموم کی دو سلب العموم کی دو صورتیں بنتی ہیں بھئی سارے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت میں کہہ سکتا ہوں تمام طلبہ کھڑے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کوئی طالب علم درجہ رابعہ کا کھڑا تو دیکھو عموم السلب بھی ہے اور سلب العموم بھی ہے لیکن اگر کچھ کھڑے ہوں کچھ بیٹھے ہوں تو پھر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ تمام طلبہ کھڑے نہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہے سمجھ میں آیا تو اس کے افراد دو ہو گئے بھئی کل سے نفی کس کے افراد دو ہو گئے سلب العموم کے سلب العموم کے سارے مجموعے سے نفی ہو پھر بھی ٹھیک بعض کے لئے ثبوت ہو بعض سے نفی ہو پھر بھی پھر بھی ٹھیک اور اس کے اندر ہر ایک سے نفی ہونا اور جب ہر ایک سے نفی ہوئی تو مجموعے سے نفی ہوئی یا نہیں ہوئی بھئی مجموعے سے بھی نفی ہوگئی سورہ سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دیکھا قطو کس لئے وضع ہے عموم سلب کے لئے ہر ہر فرق سے نفی کے لئے وضع ہے تو وہ بیع کے وقت بھی عیب کی نفی کر دے گا اور تسلیم کے وقت بھی عیب کی نفی کر دے گا اور جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں وہ تو سلب العموم ہے تو قطو فائدہ دیتا ہے عموم السلب کا اور جو آپ احتمال ذکر کر رہے ہیں وہ سلب العموم ہے اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں آپ تیرا سطب صحیح ہوتا جبکہ قد تو بھی کس چیز کا فائدہ دیتا عموم السلس کا فائدہ دیتا وَعِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَتِ الْمُشْتَرِ عَلَى الْعَيْبِ عِنْدَهُ بَي دیکھئے آپ یہ ذکر کر رہے ہیں ابھی تک یہ مسئلہ ذکر ہوا کہ آپ نے غلام خریدا تھا اور آپ نے کس چیز کا دعویٰ کر دیا اس کے عیب کا اس کے بھوڑا ہونے کا تو اب آپ سب سے پہلے کس چیز پر بینا قائم کریں گے کہ وہ آپ کے پاس بھی بھاگا ہو آپ کے پاس بھی بھاگا ہو تو اب اگر آپ کے پاس بینا نہ ہوئی کہ آپ کے پاس وہ بھاگا ہے اس پر تو کیا باعث قسم لیں گے یا قسم نہیں لیں گے تو صاحبین فرماتے ہیں باعث قسم لیں گے اور امام صاحب کے بارے میں مشایخ کا اختلاف ہے دو قول ہیں ان کی دو روایتیں ہیں بعد مشایخ فرماتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ بھی فرماتے ہیں کہ باعث سے کیا لیں گے اور باعث فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا کیا قول ہے کہ باعث قسم نہیں لیں گے سورت سمجھ میں آگئی بھائی ابھی صرف وہ ثبوت عیب کی بات چل رہی ہے ابھی اس کو واپس کرنے کی بات پہلے عیب تو ثابت کرو آپ کے پاس بھاگا بھی ہے یا بھاگا نہیں جب یہ ثابت ہو جائے گا آپ کے پاس بھی بھاگا ہے اب اس بات پر بیانہ پیش کرو کہ باعے کے پاس بھی یہ غلام بھاگا تھا مانو ہو یہ عیب وہیں سے آیا ہے سمجھ میں آئی بات بھائی تو ابھی ثبوت عیب پر بات چل رہی ہے تو اس میں صاحبین فرماتے ہیں اگر یہ بیانہ پیش نہ کر سکے ثبوت عیب پر تو پھر باعث قسم لی جائے گی اور امام صاحب کے بارے میں تو قول آگئے بھائی ایک قول کے مطابق وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں قسم لی جائے گی اور بات فرماتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے کہ قسم نہیں لی جائے گی بھائی دیکھئے بھائی وَعِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَتِ الْمُشْتَرِ عَلَى الْعَيْبِ اور جب بَيِّنَا نَهُ مُشْتَرِی کے پاس عَلَى الْعَيْبِ عَيْب پر عِندَهُ جو کس کے پاس تھا اس مشتری کے پاس جو عیب تھا اس پر مشتری اس کے لیے مشتری کے پاس کوئی بینا نَهُ يُحَلَّقُ بَائِعُهُ عِندَهُمَا تو قسم کھلائی جائے گی بائے کو صاحبین کے نزدیک کیا قسم یہ قسم اَنَّهُ مَا تَعْلَمُ اَنَّهُ عَبَقَ عِندَهُ کہ تو قسم اٹھا کہ تجھے پتا نہیں ہے کہ وہ غلام اس مشتری کے پاس بھاگا ہے مشتری کیا ثابت کر رہے غلام میرے پاس بھی میرے پاس بھی بھاگا ہے اب بینا تو نہیں تو اب بائے سے قسم یہ لی جائے گی کہ تُو قسم اٹھا کہ تجھے علم نہیں ہے کہ غلام بائے کے مشتری کے پاس بھاگا ہے وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِیفَةً اور اختلاف کیا ہے مشایخ نے بھای فقہ اکرام نے امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کے قول میں قَدْ زُوْقِرَةً تَاقِقِقِ یہ بات ذکر کی گئی کہ ان المشتری اقام بیناتاً اولاً کہ مشتری کیا کرے گا پہلے بینا بھئے پچھلے مطن میں کیا ہے تھا مشتری کیا کرے گا پہلے بینا قائم کرے گا اَنَّهُ اَبَقَعِنْدَهُ کہ یہ غلام اس کے پاس بھاگا ہے فَإِلَّمْتَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ اگر اس کے بعد بینا نہ ہوئی تو يَحْلِفُ الْبَائِعُ عِنْدَهُمَا بائِ قسم اٹھائے گا صاحبین کے نزدیک بھئے یا يُحَلَّفُ الْبَائِعُ بَائِسِ قسم کھلوائی جائے گی صاحبین کے نزدیک اَنَّكَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ اَنَّهُ أَبَقَعِنْدَ الْمُشتری کہ تُو قسم اٹھا کہ تُو نہیں جانتا کہ وہ غلام بھاگا ہے مشتری کے پاس بھائی کیوں صاحبین کے کیوں قسم دی جائے گی بھی صاحبین فرماتے ہیں کس کو بائے کو صاحبین فرماتے ہیں اس لئے لقولی علیہ السلام حضور علیہ السلام کا قول ہے البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْدَعِعِ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا بَيِّنَا مُدْدَعِعِی کے ذمہ ہے اور یمینہ انکار کرنے والے کے فَكُلُّ شَيْءٍ يَثْبُطُ بِالْبَيِّنَةِ ترجمہ غور سے سننا پس ہر ایسی چیز ہر ایسی چیز یثبت بِالبَيِّنَةِ جو بیینہ سے ثابت ہو فَعِندَ الْعِجْزِ عَنْهَا تو جب بیینہ سے عجز آ جائے يَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ تو یمین متوجہ ہوتی ہے کس پر؟ منکر پر بھئی تو دیکھو ابھی آپ نے کیا کہا تھا ثبوت ععب کیلئے کیا کیا جائے گا مشتری سے بیینہ اور بیینہ سے جب وہ آجز آ گیا اور جو بھی چیز بیینہ سے ثابت ہوتی ہو اس میں اگر بیینہ سے عجز آ جائے تو پھر کیا چیز آ جائے کرتی ہے دوسرے فریق مخالف پر قسم آ جاتی ہے تو یہاں بھی اسی طرح مسئلہ چلے گا مشتری کے ذمہ ثبوت ععب پر کیا تھی بیینہ تھی اور وہ بیینہ سے آجز آ گیا اس کے بعد بیینہ نہیں ہے تو اب لازمی بات ہے دوسرے فریق سے کیا لی جائے گی قسم لی جائے گی تو یہ توجہ الیمین وعلى المنکری وقتلف المشائخ دلیل سمجھ میں آگئے صاحبین تھی وقتلف المشائخ اور اختلاف کیا ہے مشائخ رحمہم اللہ نے علا قول ابی حنیفت رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر وَوَجْوَا دَمِلِ اسْتِحَلَّا فِي وَئِي ان کا ایک قول کیا ذکر کرتے ہیں وہ بھئی کہ ان کے نزدیک قسم لے جائے گی اور جب قسم لے جائے گی تو یہی اوپر والی دلیل جو صاحبین کی ذکر ہوئی کیونکہ بیینہ سے جب عجز آ جائے جس چیز کو بیینہ سے ثابت کرنا پڑتا ہو جب بیینہ سے عجز آ جائے تو پھر کیا جائے کرتی ہے قسم آ جائے تو یہاں بھی قسم آ جائے گی اور دوسرا قول کیا ہے کہ قسم نہیں دلائی جائے گی اب اس کی وجہ ذکر کریں گے اس لئے پہلے کی وجہ ذکر نہیں کی کہ وہ اوپر آ گئی وَوَجْوَا دَمِلِ اسْتِحَلَّا فِي اور قسم طلب نہ کرنے کی وجہ جو ہے اَنَّ الْيَمِينَ وہ فرماتے ہیں کہ یمین جو ہے لَا يَتَوَجْهُ إِلَّا عَلَى الْخَسْمِ یمین تو متوجہ نہیں ہوتی مگر قسم پر فرق مخالف پر کس پر قسم متوجہ نہیں ہوتی مگر فرق مخالف پر آیا کرتی ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ قسم جو ہے وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے کس کے لئے ہوتی ہے جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے اور جھگڑا تو تب ہی ہوگا جب کوئی فرق مخالف بھی پایا جائے جب فرق مخالف ہے تو جھگڑا ہے اور اب جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے کیا جائے کرتی ہے خسم تو وہ کہتے ہیں یمین تو صرف فریق مخالف پر آتی ہے وَلَا يَسِيرُ خَسْمًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ اور بائے تو ابھی خسم بنے ہی نہیں وہ تو خسم بنے گئی نہیں إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ مگر جبکہ عیب مشتری کے پاس قائم ہو جائے ثابت ہو جائے بھئی جب عیب کیا ہو مشتری کے پاس بھئی ابھی تو مشتری صرف کس چیز پر بینہ پیش کر رہا ہے ثبوت عیب پر پہلے عیب تو ثابت ہو پھر وہ دوسرا اس کا فریق مخالف بنے گا اور اس کا دعوی بنے گا کہ اس نے مجھے کس قسم کی چیز بیچی ہے عیب دا ابھی ثبوت عیب ہی نہیں ہے تو وہ فریق مخالف ابھی نہیں بنا جب فریق مخالف نہیں بنا تو اس پر قسم بھی نہیں آنی چاہیے سورت سمجھ میں آگئے اس لئے قسم تو آتی ہے فریق مخالف پر اور وہ فریق مخالف نہیں بنے گا مگر بعد اس کے ثابت ہو جائے مشتری کے پاس فلا یمکن اس بات حاضر بالحلف تو اس کو حلف کے ذریعے ثابت کرنا ممکن نہیں بھئی کس چیز کو یہ جو قیام عیب ہے کس کے پاس بھئی مشتری کے پاس اس کو قسم کے ذریعے ثابت کرنا ممکن لِأَنَّهُ دَوْرٌ اس لئے کہ یہ کیا ہے دور ہے بھئی دور ہے دور جانتے ہو بھئی دور کہتے ہیں توقف الشیح لکھ لیجئے تعریف بھئی توقف الشیح على ما على ما يتوقف على ما يتوقف على ذلك الشیح لکھ لیا بھئی دوبارہ سنو بھئی دور کسی کہتے ہیں توقف الشیح على ما يتوقف على ذلك الشیح یا انت دیکھو ترجمہ سنو توقف الشیح کسی چیز کا موقوف ہونا على ما ایسی چیز پر يتوقف على ذلك الشیح کہ وہ چیز موقوف ہو اس پر بھئی وہ چیز اس پر یہ موقوف ہے دوسری ایک چیز پر اور وہ دوسری موقوف ہے اس پر تو یہ دور لازم آئے گا اچھا بھئی کیسے دور صورت بتلاتا ہوں بھئی ہاشیے پہ لکھ بنا لو صورت بھئی ایک طرف بناو درمیان میں بھئی صوبوت قسم اور اس سے دونوں طرف ایک ایک خط کھینچو صوبوت قسم لکھو اور اس سے ایک خط ایک طرف کو نیچے کو کھینچو دوسرا خط دوسری طرف نیچے کو کھینچیں بھئی جی ایک کے نیچے لکھیں وجود خسم ایک خط کے سامنے لکھیں وجود خسم دوسرے کے سامنے لکھیں صوبوت عیب صوبوت عیب اور اب وجود خسم اور ثوبوت عیب کے درمیان بھی ایک خط کھینچ دیں بھئی کس کے درمیان ان کو بھی ملا دو ایک خط بیچ میں کھینچ دو ایک سے دوسرے کی طرف بھئی تکون بن گئی یا نہیں بن گئی جی ایک تین کونوں والی صورت آپ کے سامنے بن گئی ہوگی سب سے اوپر کیا ہے سبوت قسم پھر اس کے بعد وجود의 خسم اور پھر اس کے بعد سبوت عیب اور سبوت عیب سے خط پھر کس کی طرف آ رہا ہے سبوت سبوت دیکھو سب سے اوپر ہے سبوت قسم اسے ایک خط جا رہا ہے کس کو وجود خسم وجود خسم سے پھر آگے خط جا رہا ہے سبوت اور ثبوتِ آیت سے پھر آگے خط جا رہا ہے ثبوتِ غسم کی طرح واپس بھئی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا بھئی یہ تکون بن گئی آپ اس کو سمجھو دیکھو دور سمجھا رہا ہوں آپ کو دور لازم آئے گا ایک چیز اپنے موقوف علیہ پر موقوف ہوگی بھئی ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے اور وہ پھر اسی پر موقوف ہے دیکھو بھئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں قسم نہیں دی جائے گی کیوں اس لیے کہ ثبوتِ قسم تب ہوگا جب وجودِ خسم آئے بھئی کوئی مخالف ہوگا تو پھر کیا آئے گی اس پر پہلے اس کا مخالف ہونا تو ثابت ہو جائے تو پھر اس پر کیا آئے گی تو ثبوتِ قسم موقوف ہے کس پر وجودِ خسم وجودِ خسم ہے تو پھر خسم کوئی ہے تو پھر اس پر قسم بھی آئے گی خسم ہی کوئی نہیں تو اس پر قسم بھی اور وجودِ خسم موقوف ہو رہا ہے ثبوتِ عیب پر عیب ثابت ہوگا تو خسم بنے گا یہ فریقِ مخالف بنے گا عیب ہی نہیں ثابت تو یہ فریقِ مخالف بنا نہیں بنا تو وجودِ خسم موقوف ہوا کس پر ثبوتِ عیب اور ثبوتِ عیب کی تو بات چل رہی ہے اور ثبوتِ عیب ابھی اپنے بتایا کس پر موقوف ہو گیا بائے کی قسم پر ثبوتِ عیب کی خط کس کو جا رہا ہے ثبوتِ عیب موقوف ہو گیا ہے کس پر بائے کی قسم پر اور قسم سے پھر دیکھو قسم تو تب آئے گی جب کوئی خسم ہو اور خسم تب بنے گا جب کیا آ جائے ثبوتِ عیب اور ثبوتِ عیب تب آئے گا جب کیا ہوگا ثبوتِ تو یہ دائرہ چکر ہی چلتا رہے گا بائے ہر ایک ایک دوسرے پر موقوف ہے دیکھو ثبوتِ قسم موقوف ہوئی کس پر ثبوتِ عیب پر درمیان میں واسطہ آ گیا نا وجودِ خسم کا اس واسطے کو ذرا نکال دو آپ سوچ باب تو چاہے واسطے کے ساتھ موقوف ہو یا بغیر واسطے کے موقوف ہو بات تو ایک ہی ہے بائی تو ثبوتِ قسم موقوف ہوئی کس پر ثبوتِ عیب پر اور ثبوتِ عیب کس پر موقوف ہوا ثبوتِ قسم پر سمجھ میں آیا تو ایک چیز موقوف ہے اس چیز پر جو خود کیا ہے اس پر موقوف ہے یہ دور آیا بھئی اب عبارت دیکھو یہی بات میں نے بتلایا تھا ثبوتِ قسم وجودِ خسم ثبوتِ عیب یہ تینوں ذکر ہو رہے ہیں عبارت میں دوبارہ دیکھو وہ وجہ عدم الاستحلافی اور قسم نہ کھلانے کی وجہ یہ ہے کہ اَنَّ الْيَمِينَ لَا يَتَوَجْهُ إِلَّا عَلَى الْخَسْمِ اس لئے کہ یمین متوجہ نہیں ہوتی مگر کس پر خسم پر دیکھو یمین میں نے قسم لکھوایا آپ کو کس پر متوجہ ہو رہی ہے وہ صورت پہ بھی نظر رکھو یمین کس پہ متوجہ قسم کس پہ آ رہی ہے وجودِ خسم پر یمین متوجہ ہوتی ہے خسم پر تو پہلے وجودِ خسم ضروری ہے بھئی وَلَا يَتِرُ خَسْمًا إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ اور یہ بائے تو خسم بنے گئے نہیں جب تک کہ بائے کے پاس جب تک کہ مشتری کے پاس حیب ثابت تو وجودِ خسم موقف ہو گیا کس پر ثبوتِ عائب پر کس کے پاس مشتری کے پاس اب فَلَا يُمْكِنُ اِسْبَاتُ هَذَا بِالْحَلْفِ اور اس ثبوتِ عائب کو ثابت کرنا بِالْحَلْفِ کس کے ذریعے بھئی تو اس عائب کو ثابت کرنا حلف کے ذریعے یہ ممکن نہیں اس لیے کہ اس کو موقف کر دیں کس پر حلف پر تو وہ پھر کیا لازم آیا تو سورت کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو کسی کو نہ سمجھ میں آئی ہو تو پوچھ لے بھئی نہیں آئی دیکھو بھئی عبارت پر دیکھو انہوں نے کہا یمین یمین کیلئے میں نے کیا لفظ لکھوا دیا یمین یعنی ثبوتِ قسم کب آئے گا ثبوتِ قسم کس پر ہوگا خسم پر یمین کس پر آتی ہے خسم پر تو خسم ہوگا تو ثبوتِ قسم کی تو میں نے کیا لکھوایا ثبوتِ قسم اور آگے کیا حد کھینچا وجودِ ثبوتِ قسم موقوف ہوئی وجودِ خسم پر خسم ہوگا یمین تو متوجہ ہوتی ہے خسم پر تو خسم ہوگا تو یمین بھی ہوگی خسم نہیں تو یمین بھی نہیں تو یہ دیکھا اور آگے پھر خسم کا کس پر موقوف ہے کہ مشتری کے پاس کیا آ جائے ثبوتِ اے با آ جائے تو دیکھو وجودِ خسم سے میں نے خط کھینچا تھا کس کی طرح ثبوتِ تو وجود اس کا بائے کا خسم بننا یہ موقوف ہے اس بات پر کہ مشتری کے پاس کیا ثابت ہو جائے عیب ثابت ہو جائے سورت سمجھ میں آئی اور پھر اب یہ ثبوتِ عیب جو ہے فَلَا يُمْكِنُوا اس باتُ حَاظَ بِالْحَلْفِ اب اس عیب کو قسم کے ذریعے ثابت کرنا ممکن ورنہ دیکھو ثبوتِ عیب اگر اس سے ثابت کریں گے تو ثبوتِ عیب کس پر موقوف ہو گیا ثبوتِ عیب ثبوتِ عیب ثبوتِ قسم پر یہ مانع ہے فَلَا يُمْكِنُوا اس باتُ حَاظَ اس باتُ عیبی عند المشتری اس باتِ عیب کس کے پاس مشتری کے پاس یہ موقوف ہو رہا ہے بِالْحَلْفِ کس پر بھئی دیکھا وہ میں نے خط ثبوتِ قسم کی طرف کھینچا بھئی سمجھ میں اگر نہ آئے بھئی پھر پوچھیں اپنے ساتھیوں سے پوچھیں بھئی پھر کل مجھے بتائیے بھئی اگر نہ سمجھ میں لِأَنَّهُ دَوْرٌ اس لیے کہ یہ کیلہ ہے دور ہوگا عمل بینا تو باقی بینا جو ہے فَقَدْ تُقَامُ لِخَيَسِيرَ خَسْمًا وہ کبھی قائم کی جاتی ہے تاکہ دوسرا شخص کیا بن جائے خسم بن جائے تو بینا دوسرے کو خسم بنانے کے لیے قائم کی جاتی ہے لیکن لَا يُحَلَّفُ لِيَسِيرَ خَسْمًا لیکن خسم بنانے کے لیے قسم نہیں دی جاتی بھئی خسم بنانے کے لیے قسم دیکھو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس وقت اپنے پاس غلام کے بھاگنے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی عیب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں جب آپ کے پاس عیب ثابت ہو جائے گا پھر اب آگے بات چلے گی آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہ عیب تو کہاں سے آیا بائے کے پاس سے آیا اس نے مجھے کس قسم کی چیز بیچی ہے عیب دار چیز بیچی ہے سمجھ میں آئے عیب عیب دار چیز بیچی ہے تو اس پر پھر آپ کیا کریں گے بینا قائم کریں تو بینا تو قائم کیا جاتا ہے دوسرے کو خسم بنانے کے لئے جب آپ بینا قائم کر دیں گے تو ثبوت عیب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب ثبوت عیب ہو گیا تو اب آپ عیب ثابت ہو گیا اب آپ کا دعوت صحیح بن گیا اور وہ بائے آپ کا کیا بن گیا خسم بن گیا اگر ثبوت عیب ہی نہیں تو پھر تو آپ کا دعوی صحیح نہیں جب دعوی صحیح نہیں تو وہ آپ کا خسم نہیں جب وہ آپ کا خسم نہیں تو اس پر خسم بھی نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو بینا کس لئے ہوتی ہے دوسرے کو خسم بنانے کے لئے لیکن اس کو خسم بنانے کے لئے اس پر بینا خسم واجب کر دیں یہ تو درست خسم کھاؤگے تو تم تو خسم بن جاؤگے یہ تو ضرر لازم آیا تم پر بھئی کیا لازم آیا ضرر لازم آیا خودی قسم اٹھائی اور خودی کیا بن گئے فریقے قسم نہ اٹھاتے تو فریقے مخالف بھی تو قسم پر موقوف ہو گیا فریقے مخالف بننا دیکھئے تو کہتے ہیں عمل بینا تو فقط تقام علیہ سیرہ خسم باقی بینا جو ہے تو اس کو قائم کیا جاتا ہے تاکہ دوسرا شخص کیا بن جائے فریقے مخالف لیکن لیکن قسم نہیں دی لائی جاتی تاکہ وہ کیا بن جائے فریقے ہاں فریقے جی والفرق فرق بھئی بھئی اب فرق سمجھانا چاہتے ہیں آپ نے کہا تھا ثبوت عیب کے لیے مشتری پر کیا ضروری ہے آپ نے پاس عیب کے ہونے پر کیا قائم کرے اس پہ تو آپ نے بینا ضروری قرار دے دی اور بائے پر قسم کو آپ ضروری قرار نہیں دیتے ثبوت عیب کے لیے کہتے ہیں بھئی دونوں میں فرق ہے دونوں میں کیا ہے فرق ہے بینا کے اندر تو مشتری کو اختیار ہے پورا وہ بینا قائم کرے یا قائم بینا قائم کرتا ہے تو اس کا دعویٰ چلے گا بینا قائم نہیں کرتا تو چھوڑ دے دعویٰ نہ کرے پھر اس کے اختیار میں ہے یا نہیں بھئی اختیار میں تو بینا قائم کرنا یہ تو مشتری کے اختیار میں ہے جبکہ دوسری طرف اگر آپ قسم کو کیا کر رہے ہیں بائے پر واجب قرار دے رہے ہیں کیا قرار دے رہے ہیں تو مشتری کو بینا میں اختیار ہے اس پر اتنا ضرر نہیں مرضی ہے بینا قائم کرے ثبوت عیب پر یا بینا قائم نہ کرے دعویٰ چھوڑ دے اور اگر آپ بائے پر قسم کو واجب کرتے ہیں تو اس پر تو آپ نے ضرر کو لازم کر دیا کیا کر دیا ضرر کو لازم کر دیا اس پر حلق واجب قرار دے دی قسم اٹھاؤ اور بیچارہ قسم اٹھاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے خسم بن جاتا ہے اور مقدم آگے چل پڑتا ہے اس سے پہلے وہ خسم بنتا ہی نہیں ہے تو کس میں ضرر زیادہ ہے تحلیف میں یا بینا میں تحلیف میں دیکھا وَالْفَرْقُ وَالْفَرْقِ اَنَّا وُجُوبَ الْحَلْفِ ضَرَرٌ کے حلف کا واجب کرنا ضرر ہے فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَسْمًا فَلَا وَجْحَلِ اِلْزَامِ الزَّرِيَا اِلَيْهِ جب وہ خسم ہی نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے اس پر ضرر کو لازم کرنے کی بخلاف اقامت البیناتی بخلاف بینا کی قائم کرنے کے اِذِ الْمُدْعِ مُخْتَارُن فِي اقامتی اس لئے کہ مدعی با اختیار ہے اس کے قائم کرنے میں اس کو اختیار ہے فَهِيَ اَحْوَنُ مِنْ الزَّامِ الزَّرِي تو یہ بینا زیادہ حلقی ہے آسان ہے خفیف ہے کس سے الزامِ بھئے حلف کے صورت میں الزامِ ضرر ہے اور بینا کی صورت میں الزامِ ضرر تو لہٰذا یہ آسان ہے فَهِيَ اَحْوَنُ تو یہ بینا آخفیف ہے مِنْ الزَّامِ الزَّرِ عَلَيْهِ اس پر ضرر کو لازم کرنے سے فَجُعِ لَا اقامت البیناتی طریقاً تو بنایا گیا ہے اقامت بینا کو ذریعہ اقامت بینا کو ذریعہ بنایا جائے گا یا بنایا گیا ہے لِاسْبَاتِ کونی خَسْمًا اس بائے کے خسم ہونے کو ثابت کرنے کے لئے لَا تحلیف نہ کہ خسم اٹھوانا خسم اٹھوانے کو ذریعہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ کس کو ذریعہ بنایا جائے گا بینا کو صورت سمجھ میں آگئے چلیے بس منا حالہ والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام